بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سے اگر وہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو وہ شادی کرنا چاہتے ہیں نکاح کی ان کو خوائش ہے کہ توبہ نعوذ بلہ کوئی انہوں نے غلط نہ کیا ہو یا کوئی حرام کام نہ کیا ہو تو وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں یہ عمل بہت لازوال ہے اس کی قدر جانئے گا وہ لوگ اس عمل سے یا اس وظیفے سے دور رہے جو اس کو نہیں سمجھ پا رہے اور جو اس کا غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے دور رہے اگر یہ عمل آپ طریقے سے کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جو کوئی دوست احباب کوئی پیارا آپ سے دور جا چکا ہے وہ فوراں حاضر ہوگا اگر کسی کے میاں ہے یا ہسپنڈ ہے یا شوہر ہے وہ ناراض ہوگے فوراں حاضر ہو جائیں گے اگر کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے کوئی والد ہے والدہ ہے وہ آپ سے دور ہے ناراض ہیں وہ بھی حاضر ہو جائیں گے لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے یہ وظیفہ کیا ایک تلوار کی طرح اتنی تیزی سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے اتنی اس کی طاقت ہے نا الحمدللہ اگر آپ طریقے سے اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اس سے بڑا میرے نظر کوئی وظیفہ نہیں ہے چلیں آج میں آپ کو اس کا طریقہ بتانے لگی ہوں وظیفے کی کرنے کی بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے ہر وظیفے کو اتنا آسان اور اتنا ازی نا مطلب کے لیے اگر طریقے سے اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں تو یقین مانیں کہ انسان ہر پرند چرند ہر چیز کو مسخر کر سکتا ہے اگر آج میں تسخیریں پیاروں کا عمل بتانے لگوں کہ اپنے پیاروں کو کیسے تسخیر کیا جاتا ہے اگر آپ کسی سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں کسی سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ آپ سے بہت سندلی یا بہت زیادہ بہت برا بیہیو کرتا ہے یا آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے یا آپ یہ وہ بات نہیں مانتا پہلے کوئی چیتا ہے اور ایک دم سے اس نے اپنا روح بدلیا یا وہ آپ سے نفرت کرنے لگا یا آپ کی کسی کوئی بات اس کو بری لگی یا آپ اس کے دل سے یہ بات نکلانا چاہتے ہیں یا آپ اس کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں یا آپ اس سے نکاح کے خواہش مند ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور غلط کام کے لیے یہ عمل نہیں کریں حرام مقصد کے لیے میں آپ کو پہلے کہوں گی اس کے جو پہ نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو پھر طریقے سے عمل کریں طریقہ عمل یہ ہے جمعہ آت والے دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے سب سے پہلے اول وہ غسل کیجئے گا وضو کیجئے گا غسل کے بعد بھی وضو کیجئے گا ایک پیالہ پانی لے کر اس میں تھوڑا سا ارکے غلاب ملانے اور عمل کو اثر کے وقت خانہ کا بھر روح بیٹھ کر آپ نے کرنا ہے آنکھیں آپ نے بند کرنی ہے اپنے پیاروں کا آپ نے تصور کرنا ہے جس کو آپ حاضر کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ اپنے ذہن کو صرف اپنے اس وظیفے کی طرف رکھیں ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا کیا ہے ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ سمت اللہ سمت اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ اللہ سمت آپ پڑھیں گے اس کے بعد پانی کے اوپر آپ دم کریں گے پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی آپ پی لیں آپ نہیں پینا ہے وہ پانی انشاءاللہ ایک دن میں ہی اگر آپ کی لگن سچی ہے وہ مطلوق جس کو آپ طلب کر رہے ہیں جس پیارے کو بلانا چاہتے ہیں وہ حاصر ہو جائے گا ایک دن میں الحمدللہ اس کی اتنی پاور ہے ایک دن میں حاصل نہ ہو تو یہ عمل تین دن کرنا ہے ناغانی ہونے دینا ٹائم کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے دن تو چلو کوئی نہیں دن تو آپ جمعیرات کو شروع کر دیں شروعات ہو جائیں باقی آپ ناغانی کریں گے تین دن سے سات دن تک کئی عمل ہے اور سات دن میں تین دن میں حاصل ہوگا چار دن میں پانی دن میں سات دن انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا اگر آپ کی سچی لگن ہے اس ورد کو کرتے ہوئے اپنے ذہن کو بالکل صاف کر کے آپ نے یہ ورد کرنا ہے الحمدللہ اللہ کی حکم سے آپ کا جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ کو الحمدللہ مل جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کو آپ کی سوچ ہے کہ یہ کتنا کام کرتا ہے الحمدللہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے اگر آپ اس کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم آزمائیں گے تو توبہ نوازمی اللہ ایسے نہیں کرنا چاہیے اللہ کے کلام کو پکارنا نہیں چاہیے یہ گناہ بلکہ آپ تو اکل رکھیں مضبوطی عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ کوئی بہن ہے اس کے شوہر ناراض ہیں وہ بھی کر سکتی ہے کوئی بھائی ہے اس کی بیوی ناراض ہے وہ بھی تو اکل مضبوط رکھیں میرا کام ہے آپ تک علم پنچانا تو اکل مضبوط اپنے رب پر رکھیں انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا عمل پسند آتا ہے تو لوگوں تک یہ شیئر کریں لوگوں تک پنچائیں یہ آپ کے پر چھوڑ دیئے یہ بہن آپ کے پر جو یہ والا کام ہے شیئر کرنے کا وہ میں نے آپ کو دیا ہے آپ اپنی چینل کو یا اپنی بہن کی اس ویڈیو کو کتنا بلند کرتے ہیں یہ آپ کے پوٹو پینڈ کرتا ہے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ آپ کے پرے پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالائی علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصر بھرد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میری اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ خلال کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں یہ بعد استخارہ موکل خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے گئے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زدہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیاسی ماہی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ